اردو دنیا کے ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین افواج پاکستان اپنی سرحدوں کی تحفظ اور داخلی امن و آمان کے قیان کی راہ کی رکاوٹ بننے والے شرپسندوں کے خلاف ہر وقت الٹ ہیں ایک طرف بھارت جیسے ازلی مکار اور آئیار دشمن کا سامنا ہے جو کبھی کھلم کھلا جاریت کرتا اور کبھی کلبھوشن جیسے جاسوس بھیج کر وطن عزیز کو خاک و خون میں نہلانے کی سازش رچاتا ہے تو دوسری جانب مغربی سرحدوں سے کل ادم ٹی ٹی پی کا خطرہ سر اٹھا رہا ہے جس نے ایک طرفہ طور پر جنگ بندی کا مہائدہ ختم کر دیا ہے اب ایک جانب پاک فوش مشرقی سرحد پر بھارتی فوش کی بلا جواز فائرنگ اور گولہ باری کا موثر دے رہی ہے تو دوسری طرف مغربی سرحد پر تشدگوہوں کے حملوں کو روکنے کے لئے اقدامات کے جا رہے ہیں تیسری طرف داخلی سطح پر شرپ پسند انتہا پسندوں اور حقوق یار میں بیرونی فنڈنگ سے چلنے والی تحریکوں سے بھی نمٹا جا رہا ہے وہیں چوتی طرف ففت جنریشن وار کے ذریعے دشمن کے پھیلائے پروپیگنڈے کا بھی سامنا کر رہی ہے ناظرین اس تمام صورتحال میں پاک فوش کو ایک اور بڑے چالنج اور خطرے کا سامنا ہے وہ ہے اسرائیلی فوش کے حملے کا خطرہ اسرائیل براہ راست طور پر پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے اس سے نمٹے کہ پاکستان نے اپنے تیاریاں نہ صرف مزید تیز کر دی ہیں بلکہ تینوں مسلح فارچ ہر گھڑی تیار ہیں ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہوں وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جوڑی سے سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی تباہیں ناظرین سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس خطرے کے پیش نظر پاک فوش نے اپنی آپریشنل تیاریاں بڑھا دی ہیں اور مشکے تیز کر دی ہیں سب سے اہم اور بڑی ڈیویلپمنٹ اس میں یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوانے کور ہیڈکوارٹرز کراچی کا دورہ کیا جہاں آرمی چیف کو آپریشنل امور پر بریفنگ دی گئی ناظرین سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ آخر یہ سارا تنازع ہے کیا اور معاملہ کہاں سے شروع ہوا تو صورتحال بگڑی امریکہ اور ایران کی جانب سے جہوری مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہونے سے اسرائیل جو امریکہ کا بڑا اتحادی ہے اس نے امریکہ کو خبردار کیا کہ ایران سے کوئی باتشیت نہیں ہوگی لیکن پھر امریکہ نے مذاکرات جاری رکھے اس کے بعد نفتہ علی وینٹ نے امریکہ کو بھی تڑی لگا دی اور ساتھ ہی دو ٹوک پیغام دیا کہ اب بہت ہو گیا معاملہ برداشت سے باہر ہے اور اب ہم ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اسرائیل ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے تو اس سارے معاملے میں پاکستان کہاں سے آ گیا پاکستان کو کیسے اسرائیل سے خطرہ ہے اس کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان آخر جھگڑا کیا ہے ناظرین یہ تو سب جانتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کا پاسپورٹ اسرائیل کیلئے ناکارہ ہے یعنی ہماری پاسپورٹ پر بقاعدہ طور پر لکھا ہوتا ہے کہ اس پاسپورٹ کے ذریعہ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے تمام ممالکہ سفر کر سکتے ہیں اور ہمارا پیارا وطن پاکستان دنیا کو وہ واحد ملک ہے اسلام کے نام پر بنا ہے اور یہی ملک گریٹر اسرائیل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کو یہودیوں نے اپنے حق کے لئے بھرپور استعمال کیا اب وہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے لئے دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی جانب دھکیل رہے ہیں میڈل ایسٹ میں فرقہ ورانہ کشیدگی کا فائدہ اٹھا کر خانہ جنگی شروع کرائے گئی تاکہ یہ کمزور ہو کر یہودوں نے سالہ سے مدد مانگے بدلے میں یہود کی گلامی قبول کر لیں اور گریٹر اسرائیل کے قائل ہو جائیں اسرائیل کے پہلے وزرعظم ڈیویڈ بن گریان کا یہ بیان پوری دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لئے کافی ہونا چاہیے کہ مسیحہ اسرائیل میں ایک حکومت قائم کرے جو تمام دنیا کی حکومتوں کا مرکز ہوگی تمام غیر یہودی اقوام اس کے ماتحد اور غلام ہوں گی اس لئے بہتر ہے کہ عرب ممالک اور عالم اسلام یہ بات سمجھ لیں کہ گریٹر اسرائیل اور حیکل سلمانی کی تعمیر میں سہونی کسی بھی قسم کا کوئی سمجھو تار نہیں کریں گے ناظرین یہ تھا گریٹر اسرائیل کا بیگراؤن اب ہم آتے ہیں اسرائیل کا پاکستان سے کیا تنازع ہے آخر تو صورتحال کچھ یوں ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پہلے دن سے ہی نہ صرف بھارت اور امریکہ بلکہ اسرائیل کی آنکھوں میں بھی کھڑکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب اسرائیلی فضائیہ نے 1981 میں عراق کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کا ایٹمی رییکٹر تباہ کیا اور دوسری اسلامی ملک مصر ہے اہم ایٹمی سائنس دانوں کو سازش کے تحت قتل کروا کر ایٹمی پروگرام ختم کر آیا تو اسرائیلی قیادتیں اپنی نگاہیں پاکستان پر جمالیں اسرائیل اور انڈیا نے 1980 کی دہائی میں ہی پاکستان میں کورٹا پر حملہ کرنے کی ناپاک سازش رچائی اسرائیل کا یہ خیال تھا وہ نئی اوبرتی ایٹمی طاقت پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو بہ آسانی تباہ کر سکتا ہے بھارت تو پہلے ہی کورٹا پلین کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ اسی سازباز میں سرگرم رہے عراق کے ایٹمی مرکز اور ریسرچ سینٹرز پر اسرائیلی حملے سے ایک سال پہلے بھارتی فضائیہ نے کاغذی مشکے شروع کر دی تھی جس پر نشان زدہ علاقہ کوہوٹا تھا فروری 1983 میں بھارتی افواج کے آلاف سران نے اسرائیل کو خفیہ دورہ کیا یہ لوگ ایسے الیکٹرانک آلات خریدنے آئے تھے جو کوہوٹا کی فضائی دفاع کو جام کر سکیں اسرائیل نے تین مرتبہ بھارتی حکومت کا کوہوٹا ہم پر حملے کے لیے منانے کی کوشش کی لیکن بھارت نے پاکستان کے تباہ کن رد عمل کے خوف سے اس ایڈوینچرز سے انکار کر دیا اور اگر اسرائیلی فوز یہ گلتی کر بیٹھتی تو انہیں ایسا سبق سکھایا جاتا کہ ان کی آنے والی نسلے تک یاد رکھتی اسرائیلی تنگ ٹینکس 1987 سے ہی یہ پرپیگینڈا کر رہے تھے کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا ہے حالانکہ پاکستان نے انڈیا کے دھماکوں کا جواب دینے کے لیے مجبوراً 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے ناظرین اسرائیل ہو بھارت ہویاں پھر امریکہ پاکستان کی گیور قوم اور بھاد اور افواج ہر وقت مادر وطن کے دفاع کے لیے تیار ہیں ملنشوہ اس وقت ایک بہت بڑا تھرٹ پاکستان کے سر پر منڈلا رہا ہے لیکن پاک فضائے کے شاہین ملک کے ذرہدوں کی نگے بانی اسرائیل سے صرف پاکستان یا ایران کو ہی خطرہ نہیں ہے اگر اسرائیل نے ریڈ لائن کروس اور ایران پر حملے کی گلتی کر بیٹھا تو ماد صرف ایران یا پاکستان تک محدود نہیں رہے گی صورتحال بگڑے گی اور یہ یقینی طور پر دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں دھکیل دے گی جس کا اس وقت کوئی بھی ملک متحمل نہیں ہو سکتا اسرائیل کی اس دھمکی کے بعد عرب ممالک نے بھی صفے بندیاں شروع کرتی ہیں سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے قطر اور متحدہ رب امارات کے دورے کیے اور انہیں ایک فورم پر جمع کرنے کے لیے راضی کیا ساتھ ہی متحدہ رب امارات کا وفد بھاگم بھاگ ایران پہنچا یو اے ہکام نے ایران پر واضح کر دیا کہ ہم اس تمام تر صورتحال میں الگ تھلگ رہیں گے اسرائیل کے سامنے پر ہمارا کوئی کردار نہیں ہوگا رہی بات پاکستان کے سب سے قریبی دوست چین کی تو چین اور روس بھی اسرائیل کو شٹ اپ کال دی چکے ہیں کہ اپنی اوقات میں رہنا کسی بھی صورت ایران یا پاکستان پر حملے کی گلتی نہ کرنا لیکن اسرائیلی حکام ہر صورت پر تول رہی ہے کہ کسی طرح ان پر حملہ کر دیں ناظرین دراصل اسرائیل اس وقت اپنی ٹکنالوجی کے بھرم میں کسی کو بھی گھاس ڈھالنے کے لیے تیار نظر نہیں آتا اس کی وجہ اسرائیل کے پاس جدید ترین قسم کے ایف تھرٹی فائیو لڑا کا تیارے ہیں اور اسرائیلی فضائی دنیا کی پہلی اور امریکہ کے بعد وہ واحد فضائیہ فوج ہے جو اس تیارے کو استعمال کر رہی ہے امریکی کمپنی لارڈ ہیڈ مارٹن کا بنایا ہوا یہ جہاز ایف تھرٹی فائیو جائن سٹرائک فائٹر کے نام سے جانا جاتا ہے عبرانی زبان میں اسے عدیر کا نام دیا گیا ہے جس کا مطلب بہت طاقتور ہے ایف تھرٹی فائیو جیٹ پرگرام دنیا کا مہنگا ترین پرگرام ہے اس کی جدیدیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تیارہ دوہ سار ستر تک ٹیکنالوجی کو مدنظر رکھ کر بنایا گیا ہے اسرائیلی حکام اس تیارے کو گیم چینجر قرار دیتے ہیں اور اس کے ذریعے فائر کیے گئے مزائل انتہائی برکرفتاری سے حدف کو نشانہ بناتے ہیں جو بھی ہو اسرائیل کے پاس کتنی بھی ٹیکنالوجی ہو لیکن پاک افواج میں جو جذوہ شہادت موجود ہے اس کے سامنے اسرائیل ٹیکنالوجی کوئی حیثیت نہیں رکھتی نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ٹکلک ضرور کریں ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور ورس اپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں